ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں بینی نام کا ایک شرارتی خرگوش رہتا تھا بینی کو اپنے دوست چانوروں کے ساتھ مزاق کرنا بہت پسند تھا اور وہ اکثر اس کی وجہ سے خود کو مشکلات میں پھنسا لیتا تھا ایک دن بینی نے اپنے بہترین دوست ریچ جس کا نام ٹیڈی تھا اس کے ساتھ مزاق کرنے کا ایک منصوبہ بنائے وہ ٹیڈی کے پیچھے چھپ گیا اور اونچی آواز میں اسے ڈرائیا ٹیڈی اتنے اور زیادہ ڈرائے کہ قریبی ندی میں گرا اور لہروں میں بہتا چلا گیا خود کو مجرم اور شرمینا نحسوس کرتے لئے بینی جانتا تھا کہ اس سے سب کچھ ٹھیک کرنا چاہیے وہ جنگل کے کنارے کی طرف بھاگا اور ایک اکل مند بوڑھے الو سے مدد مانگی الو نے بینی کی کہانی سنی اور اسے بتایا چیزوں کو درست کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ ٹیڈی کو ڈھونڈے اور اس سے معافی مانگے بینی اپنے سفر پر نکلا وہ ٹیڈی کو جنگل میں اور دریا کے ارگر ہر جگہ ڈھونتا پھیر رہا وہ ہار ماننے ہی والا تھا کہ اس نے مدد کے لئے ایک ہلکی سی چیخ کی آواز سنی وہ آواز کی سمت بھاگا تو اس نے ٹیڈی کو ایک درخت پر پھنسا ہوا پایا جو اپنی جان بچانے کے لئے لٹکا ہوا تھا بینی تیزی سے درخت پر چڑ گیا اور ٹیڈی کو نیچے اترنے میں مدد کی اپنے دوست کے ساتھ دوبارہ ملنے کی خوشی میں ٹیڈی نے بینی کو اپنے مزاق کے لئے معاف کر دیا بینی نے بھی بہت خوشی محسوس کی اور اپنے عمل کی ذمہ داری لینے اور چیزوں کو درست کرنے کی اہمیت کے بارے میں ایک اہم سبق سکھا پیارے دوستوں ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ضروری ہے کہ ہم اپنے غلط عمل کی ذمہ داری لیں اور جب ہم نے کسی کو تکلیف پہچائی ہو تو اس کی اصلاح کریں چاہے وہ عمل حادثاتی طور پر ہی کیوں نہ ہوا ہو پیارے دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید مزیدار اردو کہانیاں سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں